کرونا کا رونا چہار سو ہے ہر روز ٹیمپریچر چیک کر کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اتنی وکٹیں گر گئیں آج اتنے گھلاری وینٹی لیٹر پہ چلے گئے کرونا ایک مرتبہ پھر زور پکڑ رہا ہے احتیاط کیجئے خدارہ لیلہ اللہ کا واسطہ رسول کا واسطہ یہ سب ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک ہے یہ ضروری ہے لیکن دوسری جانب جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اسے ایک سارے معاملے کو سارے عمل کو مشکوک بتا رہی ہیں وہ حکومت جو کرونا کے نام پر پہلے اغیار سے بین القوامی امداد خیرات وصول کرتے نہیں تھکتی اور اس کے بعد لوگوں کو درس و تدریس کرتے نہیں تھکتی یہ نہیں ہے اب ہمارے ٹیلی فونز پر بھی کمبخت وہ ٹون ایسی لگا دی گئی ہے کہ کسی اللہ ہمارے کو فون کرو تو پہلے وہ جس خاتون کی آواز آتی ہے مجھے تو اس خاتون کی تلاش ہے کہیں سے مل جائے گو فیصلہ باد میں باقاعدہ ایک صوبائی وزیر اور ان کے ہمنوا یعنی ان کے تبلچیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے باقاعدہ ایک بھرے پورے گراؤنڈ میں کبڑی میچ میں شرکت کی ہے ڈھول ڈھپاکا ہوا ہے ایس او پیز کے ساتھ اجتماعی طور پر وہ کیا گیا ہے جو دروپتی کے ساتھ انڈین فلموں میں کیا جاتا تھا تاہم اس کے باوجود بھی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ احتیاط برتی ہے بین الاقوامی فلائٹس جو آ رہی ہیں اس پر جو ہے وہ سکریننگ ہوگی اور فلانہ کریں گے اور ڈھکانہ کریں گے کچھ ممالک پہ پابندیاں لگا دیں جو یہاں ہو رہا اس کو کون روگے گا اس بارے میں راوی چپ ہے آسد عمر صاحب بھی کراچی میں کرونا بڑھنے پر متفکر دکھائی دیتے تھے کہہ رہے تھے کہ شادی کے تقریبات کا کوئی جواز نہیں ظاہر ہے جب اپنی ہو گئی تو پھر دوسروں کی کیوں ہونے دوں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے میں بھی ایک شادی شدہ ہوں میرے دل سے بھی پوچھئے تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ میں دوسرے لوگوں کو کم از کم یہ نصیت کر جاؤں کہ بھائی میں مر گیا تمہیں مرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو دوسری جانے پبلک پارک کھلے ہیں مارکٹیں کھلی ہیں لوگ دندناتے پھر رہے ہیں بچوں کے سکولز بند کرنے کا حکومت نام نہیں لے رہی حکومت کا سب سے بڑا تبلچی میڈیا چینل وہ جو اپنے نام پر صرف اسکری ٹی وی لکھ کر کے لگانا باقی رہ گیا ہے جس پہ تمام اینکران کرام صبح سے شام تک پروگرام اینکر ہوئے یا نیوز اینکر حضرت عمران احمد خان نیازی رحمت اللہ علیہ کیا کر کے اور ہاتھوں کو چومتے ہیں میں اسے ایک چینل کی بات کر رہا ہوں کل بھی کورنگی میں اس کے گیم شو کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اتنی کلاسیفائیڈ انفرمیشن مجھ جیسے ناچیز کے پاس ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے اسد عمر کیا کر رہے ہیں ان سی او سی کیا کر رہی ہے وہ جو کرونا کو ویکسین کو دکھا کر کے بھگانا چاہتے ہیں وہ لوگ کہاں خواب غفلت میں مدوش ہیں یہ سب ایک اثرار ہے ہم اپنے مہمان سے سوال کریں گے لیکن پی ٹی آئی رہنواؤں سے آج تک کبھی کوئی جواب ملا ہے جو آج ملے گا دیکھتے ہیں دوسری جانب ایک عجیب سی حرکت ہوئی ہے سندھ سرکار باقاعدہ جیمز بانڈ کے نقش قدم پر چل پڑی ہے مساجد سے ذرائع آمدن معلوم ملہ اٹھایا اور وہ بھی سندھ کی بھٹو والی سرکار نے اب یہ ذاتی احسیت میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے حکومت کو ان این آوٹ کا پتا ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے کوئی دور آئے نہیں ہے آگے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ذرا وہ سنیے صوبے کی تمام مساجد کو سوال نام ارسال کیے گئے ہیں چندے اور زیر ملکی جائدادیں کتنی ہیں وہ بتائیے بینک اکاؤنٹس اور فنڈ وصولی کے طریقہ کار پر سوالات کیے گئے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ایسی سرکار جس کے اپنے چلانے والے ان کے بے نامی احساسوں کے بارے میں عمران خان آن ریکارڈ ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹس کی اوبزرویشنز میں اپنے پروگرامز میں سنا چکا ہوں کبھی پاپر والا کبھی چینی والا کبھی فلانے والا تو کبھی ڈھمکانے والا شبلی فراز باقاعدہ تبلچیوں کو لے کر کے پی آئی ڈی میں ویٹ کر کے پریس کانفرنسز کر چکے اسے ایک معاشقے کے بعد حکومت پی ٹی آئی کا جو اس وقت چل رہا ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پھر وہ ایک سرکار جس کے اپنے معاملات صرف اس میڈیکل ایناروں کے تحت دبا دیئے گئے ہیں یا سیٹسائیڈ کر دیئے گئے ہیں وہ اب مساجد کو راہ چلنے کا طریقہ بتائے گی مساجد بھی وہ جو اچانک رمضان سے پہلے کرونا آنے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر مساجد کھول دی جاتی ہیں تیسری اہم سٹوری حکومت پی 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 معاشقہ کچھ مزید بنقاب ہوا ہے معاملہ خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس آشق آبان صاحبہ بلاول کی تعریف میں ردب اللسان ہے کل میں نے بتایا تھا کہ احتزاز احسن صاحب کو اچھے لگنے لگے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہوں نے بتایا کہ نواز شریف سے اچھا پرائم منسٹر جو ہے وہ عمران قان ہے کل اس بارے میں ہم پرگرام بھی کیا تھا ہم نے فردوس آشق آبان صاحبہ نے جو بیان فرمایا ہے آخری کچھ سطور لکھنے کے لائق نہیں تھی اس لئے میں نے انہیں ٹیگ لائنز میں کور نہیں کیا فرما رہی تھی مولانا اقتدار سے دوری کا غم دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور جالی راج کماری مولانا کے کندے پر سر رکھ کر آئیں سسکیاں لے رہی ہیں عجیب فلمی سی لائن ہے اور شاید اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو آدم بلوغیت کی نشاندہ ہی بھی کرتی ہے یہ شاید پولٹیکل ایمیچورٹی کی